امران پرتابگڑی کے لیٹسٹ مشاعروں اور ان سے جڑی ساری خبروں کے لیے ہمارے اوفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو پریس کریں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میں اپنے مہمان کو بلاؤں گا لیکن ان کے چند اشار ضرور پڑھوں گا کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے تو میں دعوت دوں گا آج کے دور کے مزہمت پسند شاعر جو آپ نے ان کی نظمیں بھی سنی ہیں غزلیں بھی سنی ہیں شاندار انداز میں محفل لوٹ میں ان کے ہیں جب مشاعر ہوتے ہیں جب یہ پروگرامز میں جاتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور یہ جب پڑھتے ہیں تو پنڈ راپ سائلنس ہو جاتا ہے اور لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں بھرپور تعلیوں میں ان کا استقمال کریں جناب عمران پتاب گڑی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ سہل صاحب کا انہوں نے ایک آواز لگائی کہ آج ہندوستان کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں میں تو آج جب ساؤتھ ہال کی طرف سے نکل رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں جو سرحد ہے وہ اٹھا لی گئی ہے اور یہاں سرحد کا کچھ اتا پتا ہی نہیں ہے کاش دونوں ملکوں کے لوگ جس طرح سے یوکے میں رہ رہے ہیں اسی طرح اپنے اپنے ملک میں رہتے تو بہت سارے مسئلوں کے حل نکل آتے ہیں بہت خوبصورت پہنفیل ہے کچھ لوگ تو اتنی سنجیدگی اوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلکل داد دینے کے موٹ سے نہیں آئے ہیں بڑے لوگ ہیں بہت سارے کام خود نہیں کرتے نوکر رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے داد دینے کے لیے بھی آپ میں نوکر ورکر رکھ رکھے ہوں لیکن گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا بہت سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا آپ اس موڈ میں بھی آئیں کچھ مہمان ابھی آ رہے ہیں ان کا خیر مقدم ہے وہی صحیح وقت پر آئے ہیں ہم لوگ تو پہلے آ گئے تھے آپ لوگ تشریف رکھیں بہت خوبصورت محفل ہے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بس تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ کل ہم نے بہت سنجیدگی سے پڑھا تھا اور سہل صاحب سے کہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ کل تھوڑا سا لوگوں سے جڑ کے پڑھا جائے تو میں گزارش کروں گا کہ میرے حصے میں جو 35 منٹ آئے ہیں میں انشاءاللہ اس میں کچھ ایسا کروں جو آپ کو یاد رہ جائے بہت خوبصورت محفل ہے میں چار مصرے سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ وہ نظمیں سناؤں گا جن کے لئے جانا پہچانا جاتا ہوں پہلے چار مصرے پڑھتا ہوں کہ تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لائیا ہوں تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لائیا ہوں تمہارے چاہنے والوں کہ آنسو ساتھ لائیا ہوں تمہارے چاہنے والوں کہ آنسو ساتھ لائیا ہوں میرے پردیسیوں سوگات دینے کے لئے تمہارے چاہنے والوں میں اپنے گاہوں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لائیا ہوں میں اپنے گاہوں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لائیا ہوں بہت شکریہ آپ نے جو داد دی ہے اس میں میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں تھوڑی سی آپ کی اور محبت شامل ہو بہت اچھا بولا تیب صاحب نے میں انہیں سن رہا تھا جس قوز کے لئے انہوں نے تفصیل سے بات رکھی اللہ آپ سب کے اس مقصد کو پورا کرے میں بہت چھوٹا ہوں میری کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے لیکن اس میں میں بھی اپنی طرف سے تاؤن کرنا چاہتا ہوں سہل بھائی آج کے اس مشاعرے میں میرا جو بھی نظرانہ ہے میں اس مسجد کی تعمیر میں اسے ڈونیٹ کرتا ہوں یہ میری طرف سے علام ہے میں چار میں سے پڑھتا ہوں صاحب کے سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح یہ زمان آدب سے جھکائے گا سر تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح پچھلے دنوں میرے یہاں ایک سنگر ہے سونو نگم صاحب انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ازان ہوتی ہے تو کان میں بڑا درد ہوتا ہے میں نے اس دوران چار مصرے کہے اور لوگ کچھ بھی کہیں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے میں یہ مصرے پڑھتا ہوں تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے کس میں دم ہے عذا بند کر وائے پھر مسجدیں پہلے آباد تو کیجئے مسجدیں پہلے آباد تو کیجئے چار مصرے جو ہر مشاعرے میں میرے دل سے نکلے ہوئے ایک پیغام کی طرح ہیں وہ میں پڑھتا رہا ہوں ہندوستان میں بھی یہاں کھڑا ہوں تو یہاں بھی پڑھ رہا ہوں پیسہ زندگی میں بہت کچھ تو ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہوتا میں یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ اس طرح حاصل آزمایا کرو اس طرح حاصل آزمایا کرو مشکلیں دیکھ کر مسکر آیا کرو مشکلیں دیکھ کر مسکر آیا کرو دونی والے بھلے کم ہی کھایا کرو اپنے بچوں کو لیکن پڑھا آیا کرو بہت شکریہ ایک نظم سنانے چل رہا ہوں یہاں جب میں تبھی وہاں بیٹھا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ چودری کے نام کا پہ پوسٹر لگا ہوا ہے تو مجھے اپنے اترپردیش سے آیا ہوں میں یوپی سے آیا ہوں وہاں کے چودری بہت انوٹھے ہیں بڑے الگ ہیں پتہ نہیں آپ کہاں ساٹھ سال نے اس سے آگے تھوڑی بڑھ سکتی ہے تو ہمارے یہاں والے تھوڑے سے الگ ہیں پتہ نہیں آپ کے اہاں والی کیسے ہیں الحمدللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ایک نظم سنانے چل رہا ہوں جس نظم کو اس بیچ خوب سنا گیا حالان کہ میں اس پچھلے چھے سال سے پانچ سال سے پڑھ رہا ہوں پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مشاعروں مگیا اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے لیکن اس بیچ اسے پڑھنا بہت ضروری اور ذمہ داری سمجھتا ہوں اس لیے وہ نظم آپ کو سناتا ہوں کشمیر کے حوالے سے آپ سب بہت ساری خبریں سنتے ہیں بہت ساری بات سنتے ہیں کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ ایک سوال تو دنیا کے سامنے ہے ہی چیزیں کھل کے سامنے آپ بھی رہی ہیں بس میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس سب کے بیچ میں دونوں سرحد کے اس پار اور اس پار کی جو سیاست ہے اس کے بیچ میں کہیں کچھ جو پس رہا ہے تو وہ کشمیریت ہے وہ کشمیر ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کشمیر اگر بول پاتا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کشمیر اگر اپنا درد گا پاتا تو شاید یوں گاتا یوں بولتا میں نظم پڑھتا ہوں سنے گا تصور کریں کہ مائک پر امران نہیں کشمیر کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے میں پڑھتا ہوں سنے گا نابزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں نابزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں نام جنت سی اب کوئی تصویر ہوں جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں ہمارے یہاں وصی ملک صاحب ایک شعر ہے انہوں نے کہا کہ میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی میں حمد کر رہا ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس نظم کو پڑھنا یقیناً بہت مشکل ہے بہت بہت مشکل ہے لیکن میں آپ کی دعاوں کے بھروسے حمد کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میری حمد میں آپ کی دعائیں اور آپ کی تعلیان شامل ہوں آپ کا یہ جو شور ہے یہ جائے لگے کہیں دنیا کے تمام ملکوں کو یہ لگے کہ یوکے میں کہیں کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ کر کے انسانیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں محبتیں دے رہے ہیں میں پڑھتا ہوں صاحب کے ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں میرے بچے بھی لکھتے رہے بھوک سے میرے بچے بھی لکھتے رہے بھوک سے روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں چپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے چپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے میرے بچے بھی لکھتے رہے بھوک سے یہ ہوا ہے سیاست کی کچوک سے روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں چپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے دو مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے بڑی درانی درانی سی خبریں ہیں ہم تک بھی ہیں آپ تک بھی ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے میں کشمیر کی طرف سے یہ دو مصرے پڑھتا ہوں اور سچے ہیں بڑی سچے مصرے ہیں میں پڑھتا ہوں دعائیں مانگتا ہوں آپ سے چپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے نہ کہانی ہونا کوئی قصہ ہمیں میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہمیں جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک ایسی ایک ٹیس ہوں ایسی ایک پیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا اور ایک ایسا سچ ہے یقیدن لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں زمانہ اگر طلاح ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں میں پڑھتا ہوں یہ بند اور سچا لگے تو مجھے دعاوں سے نواز یہ گا کہ یوں میرے حاصلے آزمائے گئے میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے یوں میرے حاصلے آزمائے گئے میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا میرے معصوم بچے اٹھائے گئے یوں جڑ میرے سارے گھروں دے گئے یوں جڑ میرے سارے گھروں دے گئے میرے جذبات بوٹوں سے رون دے گئے جس کا ہر لفظ آنسوں سے لکھا گیا خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں میں بغاوت کا پیغام بن جاؤں گا میں صبح ہوں مگر شام بن جاؤں گا گھر سمھالا گیا نہ مجھے پیار سے گھر سمھالا گیا نہ مجھے پیار سے ایک دن میں بیت نام بن جاؤں گا جو اٹھائی نہ جائے گی ہر ہاتھ سے ایسی آسط میں ایک ایسی شمشیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں اس نظم سے الگ بھی اور اس نظم سے جڑے ہوئے بھی یہ چار مصرے جو میرے وجود کے مصرے ہیں میری زندگی کے مصرے ہیں اکثر مجھ سے سحیل صاحب بھی کل سے پوچھ رہے ہیں اور عموماً پوچھا ہی جاتا ہے کہ کہاں سے لاتے ہوئے اتنی حمد کیسے گا لیتے ہو اس درد کو کبھی کبھی تو امی پوچھ لیتی ہیں اور میرے پاس جواب نہیں ہوا کرتا ہے میں صرف اس کے جواب میں یہ چار مصرے اس نظم سے جڑے ہوئے بھی اور الگ بھی پڑھتا ہوں شاید میرا دل بول رہا ہے اس میں چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے آنسوں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں آنسوں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے یاد رکھنا مجھے یاد رکھنا مجھے بہت شکریہ ایک ذمہ داری تھی جسے نبھا رہا تھا بہت شکریہ اور میں پچھلے چھ سال سے مسلسل ہندوستان کے گلی گلی کچھے کچھے کے مشاعروں میں اسے پڑھ رہا ہوں اور اس درد کو مسلسل کوشش کر رہا ہوں کی آواز دوں سے اور اللہ بہتر کرے حالات بہتر کرے اس دعا کے ساتھ ایک نظم اور سنانی ہے آپ کو ایک نظم سے پہلے ایک مطلع دو شیر سناتا ہوں تھوڑا سا آپ کا ذہن بدلنے کی کوشش کرتا ہوں پیچھے جو کچھ دوست بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کی بھی شرکت ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعائیں آپ کی داد مجھ تک نہیں آئیں گی آپ داد اور دعا دے کے بتائیں انشاءاللہ میں آپ کی دھڑکنیں سن کے بتاؤں گا اس تھوڑی سی آپ کی شرکت ہو میں بہت ہنگاموں میں پڑھنے کا عادی ہوں یہاں بڑے روایتی مشاعر ہیں ہمارے ہاں بلکل ہنگاموں کے مشاعر ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا میں یہاں سے کچھ سیکھ کے جاؤں اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو خراب بھی کر کے جاؤں تو تھوڑا سا آپ دونوں طرف سے کوشش ہو پیچھے کچھ لوگ مسلسل موبائل میں لگے ہوئے ہیں اس واتس اپ نے بڑی زندگی خراب کر رکھے سوشل میڈیا نے بڑا خراب کر رکھا ہے وہ ایک بھاوی جو صبح صبح ناراض ہو کے پورے محلے میں چیخ رہی تھی کہ واتس اپ نے میری زندگی عذاب کر رکھے میرا بچہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے تو پڑوسن نکل کے آئے اس نے کہا بھئی واتس اپ سے اسکول نہ جانے کا کیا کنیکشن ہے اس نے کہا پرسوں بچہ نکلا اور ایک گھنٹے تک اسکول نہیں پہنچا تو اس کے والد صاحب گھبرا گیا اور انہوں نے اس کی تصویر گروپ میں ڈال کے لکھ دیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے جسے بھی ملے وہ گھر چھوڑ جائے تھوڑی دیر بعد کوئی لا کے گھر چھوڑ گیا پھر اس دن سے جب بھی اسکول کے لئے نکلتا ہے جسے بھی ملتا ہے وہ لا کر کے گھر چھوڑ جاتا ہے تو اس واتس اپ نے زندگی بڑی عذاب کر رکھی ہے تو سوشل میڈیا نے بڑے نقصانات بھی کیے ہیں اور اچھا بھی کیا ہے کچھ لوگ بلکل خاموش بیٹھے ہیں چونکہ وہ بھاوی کے ساتھ آئے ہیں تو میں ان کا درد اور ان کا دباؤ دونوں سمجھ سکتا ہوں کہ کس پریشر میں ہیں نہیں نہیں میں تو اٹل بیہاری جی کے یہاں سے آیا ہوں تو میں تو سمجھ ہی سکتا ہوں تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا آپ کی بھی شرکت ہو اور آپ ڈرے سے ہمیں نہ رہیں تھوڑی دیر کھل کے جیلیں تھوڑی دیر مشاعرے کو ہمیں دو بہت بڑے لوگوں کو سننا ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں رہت فتح علی خان صاحب کو بہت کچھی سی عمر تھی اور لاغی من کی تجھ سے لگن جب میں سنا کرتا تھا تو میں سوچتا تھا پتا نہیں کہ شاعر نے اسے لکھا ہوگا اور جب کل ملاقات ہوئی تو امجد صاحب نے بتایا کہ وہ میرا لکھاوا گیت ہے تو بس دل ہوا کہ رہت فتح علی خان صاحب کو گلے لگانے سے پہلے امجد صاحب کو گلے لگایا جائے اور کہا جائے کہ کیا خوبصورت گیت لکھا ہے آپ نے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لمحہ بھر بیٹھنا اور ان سے کچھ سننا سیکھنا اپنے آپ میں پی ایج ڈی کرنے جیسا ہے میری خوش نصیبی ہے یقیناً تیب بھائی نے بہت اچھی بات کیا اور سحیل صاحب کا اور یوکی اسلامی کمیشن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے انور صاحب سے اور وہاب صاحب نام ہے میں ان کا تیب صاحب اب تربیت تو چلے گی نا آپ کی بھی خراب ہوئی ادھر سے بھی خراب رہا معاملہ تو ہم بھی کہیں نہ کہیں تو بھولیں گے ہی اثر جاتا تھوڑی ہے ہمارے ہاں وہ ایک ٹکٹ کاٹنے والا جو بس میں ٹکٹ کاٹتا ہے اس کی شادی ہوئی تو سحاک کی سیج پہ بیٹھ کے بیوی سے بول رہا ہے کہ بہن جی ضرور سرکھیے دو سواریاں اور بیٹھیں گے تو وہ عادت جاتی نہیں ہے انسان کی تو ہماری بھی نہیں جا پا رہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ آپ غنگ میں آ سکیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ وہ ایک پجاری جو ہے وہ اس کو پیار ہو گیا بڑی خوبصورت سی لڑکی سے تو ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے دھیرے سے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ I love you تو لڑکی نے کہا زور سے بولو تو اس نے کہا جیم آتا دی دو تین شعر سناتا ہوں پھر انشاءاللہ ایک نظر سناوں گا کہ مدتوں بعد یہ ہنر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا کب ٹھہرنا ہے کب گزر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا اور میری سورج کی ایک عادت ہے میری سورج کی ایک عادت ہے میری سورج کی ایک عادت ہے شام ہونے لگے تو گھر جانا کب ٹھہرنا ہے کب گزر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا اور بڑا پریکٹیکل سا شعر ہے جسے محسوس کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی کہ مجھ سے بچھڑا تو خود کشی کر لی مجھ سے بچھڑا تو خود کشی کر لی مجھ سے بچھڑا تو خود کشی کر لی اب میرے ساتھ کا اثر جانا کب ٹھہرنا ہے کب گزر جانا مدتوں بعد یہ ہنر جانا بہت شکریہ ایک نظر سنانی ہے لیکن چار مصرے مجھے اپنے ہی یاد آگئے پوری طرح سے مشاعرے کے لیے ہیں وہ مشاعرے میں کبھی کبھی ایسے ہی تھوڑا سا ماحول بدلنے کے لیے پڑھ دیا کرتا ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں لیکن ہے بڑے سچے سے کہ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے کسی بھی کریم یا پاوڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے سبھی کے سامنے میری خوش نصیبی ہے کہ بڑے ٹوٹے پھوٹے سے مثل ہیں بہت پہلے شروع میں جب ذرا سی بھی سمجھ نہیں تھی اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ذرا سی بھی شاعری کی سمجھ نہیں ہے لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ درد گانے کے لیے نہ تو کسی زبان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے نہ بہت روج اور گریمر کی بہت ضرورت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ درد کی اپنی ایک الگ زبان ہے بس آپ اسے گنگنا دیتے ہیں اور وہ دنیا کا درد بن جاتا ہے میں نے وہی کوشش کری ہے میں نے خود کو کبھی کسوٹی پہ نہ تو کسنے کی کوشش کری اور نہ میں اس لائک تھا کہ میں بہت بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکوں لیکن یہ ان کا بڑھ اپن ہے کہ وہ اپنے قدموں میں جگہ دیتے ہیں اور میں کھڑا ہو کر کے کچھ درد گا لیتا ہوں اپنا مقصد پورا کر لیتا ہوں سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے کسی بھی کریم یا پاورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے ایک نظم بہت دل کے قریب ہے وہ سنا کے ہاں میں سنا دوں گا اس کا دو بند انشاءاللہ سنا دوں گا لیکن آپ کے ہاں ایسا سانحہ گزرا ہے جو آپ سب کو یاد بھی ہوگا اور ایک حادثے نے پوری دنیا میں بہت لوگوں کی آنکھیں نم گھری آپ ہی کے ہاں کسی نے ایک شیر کہا تھا کہ رستہ نہارتی رہی مائیں تمام رات بچے سبھی اسکول سے جنت چلے گئے دو سو کے آس پاس بچوں کی جو ایک موت آپ کے ہاں پہ شاور اٹیک ہوا تھا اس دوران ایک نظم میں نے کہی تھی اور میرا من کر رہا ہے کہ آج میں سناوں اور بہت درد میں ڈوب کے بہت رو کے میں نے وہ نظم کہی تھی اور اس بیچ پوری دنیا کو جب دیکھتا ہوں نظر دوڑاتا ہوں تو وہاں سے شروع کریے تو فلسطین سے لے کر کے عراق سے لے کر سیریہ ہوتے ہو ایسے بچوں کی تصویریں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ بس آپ ان تصویروں کو صحیح سے دیکھ لیں تو شاید نین تو نہیں آ سکتی آپ کو اگر ذرا سا بھی حساس دل رکھتے ہیں آپ کو کبھی کبھی سوچتا ہوں کس سے اپنا درد گاؤں کس سے اپنی بات کہوں کس سے رونا رو دنیا کے سامنے جا کے کیا کہوں سب تو بہی سوچ چکے ہیں پھر لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اب جو بھی ٹوٹے فوٹے الفاظ ہیں اس سے رونا رو اپنا میں ایک نظم سناتا ہوں سنے گا صاحب کے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں لہوتر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے آپ پھول دیکھیں ہیں جنازوں پہ ہی اکثر میں نے کل میری آنکھوں نے پھولوں کا جنازہ دیکھا وہ سب آپ کی آنکھوں میں ہیں میں اس کے پیچھے جو چہرے بنائے گئے میں مضمت کرتے ہوئے یہ بن پڑتا ہوں خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے یہ معصوم معصوم رشتوں کی لاشیں لہوتر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے کہ تیرے نام کالے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا تیرے نام کالے کے جھوٹا سہارا جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں کام کرتے نہیں ہیں مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا درندہ کہوں گا میری قوم کے لوگ سوتے رہیں گے بھلا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے نظموہاں سے آگے سفر کرتی ہے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اس سارے خطے میں جہاں دنیا کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ان پر کیوں بم برس رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے لیکن سلسلہ چل رہا ہے دنیا کے سامنے ایک چشمہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس چشمے سے دیکھو ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم مان بھی رہے ہیں دنیا مان بھی رہے ہیں میں پڑھتا ہوں اپنا احتجاج درج کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے کبھی ہم کو ناہک فسادی بتا کر کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر کبھی ہم کو ناہک فسادی بتا کر کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے آخری برن پڑھتا ہوں اس نظم کا اور اپنی جگہ لیتا ہوں بہت محبتیں دیا آپ نے بہت شکریہ آپ کا ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا ہے سہرا پہ بھی آج دریہ لہو کا یہ معصوم معصوم سپنوں کی لاشیں یہ معصوم معصوم سپنوں کی لاشیں جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے خدا یا بتا دے کیوں خاموش تُو ہے خدا یا بتا دے کیوں خاموش تُو ہے یہ عراق قابل فلسطین والے یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے یہ یوں عشقوں سے دامن بھگوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ